اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امتیاز جو اپ ڈیٹ اینڈ ایڈوکیشن حب میرا نام ہے امتیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتیاز جو اپ ڈیٹ اینڈ ایڈوکیشن حب جب فرینڈز امیر کرتا ہوں کہ آپ صاحب لوگ حیرت کے ساتھ ہوں گے تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے شدمت میں حاضر ہوا ہوں پنجاب اپلک سرورس کمیشن کے بورڈ اف انٹر میریر اینڈ سکینلی ایڈوکیشن راولوینڈ میں شاندار وکنسیز کی انوارسمنٹ ہو گی ہے تو یہ جو اس کا اڈوارٹائزمنٹ ہے پنجاب اپلک سرورس کمیشن کا بائس تو یہ ان کے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اڈوارٹائزمنٹ نمبر ٹونٹی ٹو جو کہ جو ان کی ویبسر پر آ گیا ہے تو ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کونسی وکنسیز کی انوازمنٹ ہوئی ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں جی اس میں کچھ ایم بی پیس کی وکنسیز ہیں میڈیکل ایڈوکیشن کی تو ہم ان کو چھوڑ کر ہم دیکھتے ہیں جی کون کونسی وکنسیز ہیں جو کہ ہمارے لیے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی جو ہمارے لئے وقنسید ہیں وہ یہاں پر ہیں جی یہ دیکھیں جی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن راول پنڈی اس میں وقنسید آئی ہیں جی چودہ وقنسید ہیں اوپن میارٹ کی گیارہ سیٹ ہیں منورٹی کوٹا کی ایک سیٹ ہے رومن کوٹا کی دو سیٹ ہیں ریگلور بیسز پر آئے ہیں اسسٹینٹ کی ہیں جس کا سکیل نمبر سولہ ہے جی بی ایس سکسٹین تو یہ ہے جس کیل نمبر سولہ کی شاندر وقنسید ہیں تو ہم یہاں پر ایڈوکیشن جو ہے کویلیفکیشن کیا مانگی گیا ہے اس کو ہم ڈسکس کار دیتے ہیں اگر آپ نے بی ایس سی بی ای کیا ہوا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ تو آپ اس کے لیے الیجی بنے ہیں اپلائی کرنے سکتے ہیں with minimum 45% مارک 45 فیسر نمبروں کے ساتھ اگر آپ نے بی ای بی ایس سی کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے الیجی بنے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 40 ورڈز پار منٹ کی ہونے چاہیے اور کمپیوٹر کمپیوٹر پر تو اس میں آپ لوگ کے پاس نولج ہونا چاہیے ایم ایس آفیس کا ورڈ پروسیسنگ کا سپریڈ شیر کا ڈیویلپمنٹ اینڈ کمپیوٹر ایڈی سی آپ کے پاس کمپیوٹر کمپوزنگ کا یہ اس طرح کا آپ کے پاس نولج ہونا چاہیے جو ایج لیمٹ ہے وہ میل کے لیے ہے جی 13 سے لے کر 30 سال تک اور فی میل کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ 18 سے لے کر 30 سال ہے اپلائی کون کون کر سکتی ہیں میل فی میل ٹرانس جنڈر یہ تین اپلائی کر سکتی ہیں اور جو ڈومی سیل پورے پنجاب آل پنجاب بیسیز پورے پنجاب سے یہاں پر لوگ اپلائی کر سکتی ہیں پلیسو پوسٹنگ راوٹ ملی آپ لوگ کی پوسٹنگ ہوگی اور اس کا جو سلیپس ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وان پیپر اس کیو ٹائپ جنرل آبیلٹی ریٹن ٹیسٹ ہوگا جسے وہ ماس کا آپ لوگوں کا نبو میل کے اندر تو اس میں نیکٹیو مارکنگ بھی ہوگی جو سلیپس ہوگا اس میں جنرل آبیلٹی نولیج کے کوئیچن ہوں گے پاکستان سٹیڈیز کے کوئیچن ہوں گے کرانٹ افیرز کے ہوں گے اسلامی سٹیڈیز کے ہوں گے جیوگرافی کے ہوں گے بیسی میتمیٹکس کے انگلیش اردو کے ایوڈے سائنس کے اور بیسی کمپیوٹر سائنس کے تو اگر وہ سٹوڈنس جو کہ اس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ پاس کار لیتے ہیں اس کو کوالیفی کار لیتے ہیں تو پھر دین ان کا جب ان کا پھر تاب ان کا ہوگا ٹائپنگ ٹیسٹ بس میں آپ لوگ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 40 ورڈ کی ہونی چاہیے اور آپ لوگ کا پروفیشنسی ٹیسٹ بھی ہوگا پروفیشنسی ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا جنو پروفیشنسی ٹیسٹ یہ مراد ہے جن آپ لوگ اس کا جو ٹیسٹ ٹیپی ٹیسٹ پاس کاری لیتے ہیں پھر نیکس ہوتیں آپ کا پروفیشنسی ٹیسٹ اس میں آپ لوگوں سے مو detach آ對 ос آپ لوگوں سے کچھ کوئچڈ اوٹھے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ بھی ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ بطاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائپنگ جو سپیڈ اپنی کہسے بڑھا نیا آپ لوگ نے اپنے کمپیوٹر میں ٹائپنگ ماسٹر کو انسٹال کر لینا ہے جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو وہاں پر اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے تو آپ لوگ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے تو آپ لوگ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کے ہاتھ جی ہیں وہ ٹک جائیں گے کی بورڈ کے اوپر تو دین آپ لوگوں کو پھر اس میں کچھ نہ ٹائپنگ ٹیسٹ ہوں گے اس میں اس کی مشکی ہوں گی تو وہ آپ لوگوں نے پھر وہ کرنی ہے تو آپ لوگ اگر دن میں دو سے تین گھنٹے آپ کمپیوٹر کو دیتے ہیں ٹائپنگ سپیڈ کو تو آپ لوگ کے اچھی ٹائپنگ سپیڈ بن جاتی ہے پہلے آپ لوگ کی پچیس کے گریب بنے گی پھر تیس اور پھر اس طرح سے آپ لوگ پردر نیکس چاری تک پہن جائیں گے یعنی آپ نے روزانہ آپ نے کمپیوٹر کو تقریباً دو گھنٹے آپ لوگ انہیں ٹائپنگ دینی ہے تو آپ لوگ کے چاہے سبو اور شام کے ٹائپنگ سپیڈ کریں کہ آپ لوگ لازمی اس طرح سے ٹائپنگ سپیڈ کریں تو آپ لوگ کی سپیڈ بڑھ سکتی ہے تو اچھی اپورٹونٹی ہے جنہیں بی اے بی ایسی کی ہوگا ہے تو وہ اسسسٹن کی یہ وقنسید ہیں بورڈ آف انٹر میڈیٹ آئند سکینری ایڈکیشن راول پینڈی میں تو آپ لوگ کو فردر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کا جو بھی وقنسید آ رہی ہیں اس میں کمپیوٹر کی کافی کافی کی ریکوائرمنٹس ہیں کمپیوٹر کی آپ لوگوں کو چاہیے کہ کمپیوٹر کا ڈپلومہ کرنے آپ لوگ یہ جو تیوٹر کے ادارے ہیں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹس ہیں یہاں پر کمپیوٹر کا جو ڈپلومہ ہے سکس منت کا ڈپلومہ ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں سکھا جاتی ہیں ایم آس ویڈ کی ایم آس ایکسل کی پاور پوائنٹ کی تو آپ لوگوں کے لئے یہ بہت مفید ہے آپ لوگوں کو لازمی کرنا چاہیے اور یا پھر تین منت کا ڈپلومہ ہوتا ہے سکس منت کا ہوتا ہے سکس منت کا جو ڈپلومہ اس کا زیادہ بینفیٹ ہے اگر یہ آپ لوگ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی ٹائپنگ سپیڈیو بھی بان جاتی ہے اور آپ لوگ کو بیسک کمپیوٹر کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو نیسٹ ہمارے پاس کچھ اور وکلسیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب انجینئر کی وکلسیز ہیں اگر آپ لوگ نے ڈپلومہ کورس کیا ہوا ہے انسیول فرامہ ریکنگائز انسٹیٹوٹ اب اس کے لیے لیجیول اپلائی کر سکتے ہیں میل کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹی سے لے کر تیس سال تک ہے اور فی میل کی اٹی سے لے کر تیسی سال تک ہے اور اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں میل فی میل اینڈ ٹرانس جنڈر اور پورے پنجاب کے جو ڈومیسائیٹ لوگ ہیں اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو پلیس او پورسنگ ہے وہ تیسلا بھار میں ہوگی اور اس کا سلیبرس بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وان پیپر آف اینسیو ٹائپ ڈیٹر ٹیسٹ وان ہنڈر مارکس این نائنٹی میرس گریشن سلیبرسی زیادہ انڈر کوالیفکیشن لیٹیو کو اچھل اسی پرسنگ یعنی آپ کی جو سیول کی جو کوالیفکیشن ہے جو تلیم ہے اس میں سے اسی پرسنٹ کا پیپر آئے گا تو پھر آپ لوگوں کا جو جنرل نورج یہ کہہ ہے وہ بیس پرسنٹ آئے گا یعنی جنرل نورج میں اس کا دس نمبر کا اور نمبر جو ہیں وہ آپ کے ایڈیوکیشن کے لیٹی دوسٹ میں سے پیچھن آئیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستہ ساتھ بھی پہنچائیے گا تو ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تاک کے لیے اللہ حافظ